موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام محضب دنیا کے سنگ اور میں ہوں آپ کی میزبان سارا خان ناظرین ہمارے معاشرے میں ادم برداشت اور انتہا پسندی بہت حد تک سرائط کر چکی ہے معاشرے میں ادم برداشت کا یہ عالم ہے کہ گھروں سے لے کر اقتدار کے ایوانوں تک رواداری اور حسن سلوک کا فقدان پایا جاتا ہے ذرا ذرا سی بات پر معمولی سی بات پر سڑکوں گلیوں محلوں چوراہوں میں تنازہ کھڑا ہو جاتا ہے چھوٹی چھوٹی سی بات پر خاندان صدیوں تک ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارہ نہیں کرتے اگر ہم ٹرافک کے حالات ہی دیکھ لیں تو اگر کسی نے بریک لگائی کسی نے کسی دوسرے کو اور ٹیک کیا تو اس بات کو انا کا مسئلہ بنا لیا جاتا ہے اور تنازہ کھڑا ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر سیاسی اختلاف کی بات کی جائے تو ہم منطقی گفتگو کرنے کی بجائے ہم کردار سازی کردار کشی کی اوپر اتر آتے ہیں ہم دوسرے کو ٹاگٹ کرتے ہیں ہم اس کی بات کا مزاق اڑاتے ہیں گالم گلوچ کا سہارہ لیتے ہیں تو ہم معاشرے میں بڑھتے ادم برداشت کی وجہ کیا ہے اس کے علاوہ قوموں کی کردار سازی آداب معاشرت اور آداب اختلاف کس نے سکھانے ہیں کس کی ذمہ داری ہے آج ہم نے اسی کے اوپر بات کرنے کے لیے دو معزز مہمانوں کو اپنی سٹوڈیو میں دعوت دی ہے میں ان کا تعرف کراتی چلوں سب سے پہلے محمد ضریف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ صحافی ہیں آپ نے اس کے اوپر بہت سارے ایسے واقعات کور کیے ہیں وہیں پور تشہدود حجوم وغیرہ کو آپ نے کور کیا اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے اس کے علاوہ فرد زرین صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کلینیکل سائیکولوجسٹ ہیں اور اس کے علاوہ آپ اسسٹن پروفیسر بھی ہیں گورمنٹ کالیج کے اندر تو سب سے پہلے میں محمد ضریف صاحب سے سٹارٹ لینا چاہوں گی پروگرام کا یہ بتائیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو بڑھتے ہوئے ادم تشہدود کے واقعات ہیں تشہدود کے واقعات اور حجوم اپنی عدالت خود لگا لیتے ہیں اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ایک ایسی ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہوتی ہے جس میں انسانیت سو سلوک کیا جا رہا ہوتا ہے ایک واقعے سے بھی ہم نکلے نہیں ہوتے کہ ہمارے سامنے ایک اور واقعہ سامنے آ جاتا ہے تو آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے کہ ہم بحیثیت قوم ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کر پا رہے سارا بہت شکریہ اور آپ کی پی ٹی وی اور آپ کی پوری منیجمنٹ کو مبارک بات دیتا ہوں کہ ہم ہمارے ٹی وی چینلز پر روزانہ لڑائی جگڑے یعنی مارکڑائی جیسے واقعات تک تو سامنے آتے ہیں لیکن جو ہماری سوسائٹی کا بنیادی ایشو ہیں ان اہم ایشوز کے اوپر ہم لوگ بات ہی نہیں کرتے تو آپ لوگ بھی مبارک بات کے مستقی آپ کی پوری ٹیم کہ آپ لوگ نے ایک ایسا موضوع چنا جو حقیقی معینوں میں ہماری سوسائٹی کا ایک ایشو ہے آپ نے بات کی موب کے حوالے تھے کہ ہمارا جو حجوم ہوتا ہے وہ تشدد کرتا ہے تو اس میں جو چیزیں سامنے آتی ہیں کہ حجوم کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں ان کی اپنی ایک سائنس ہے نا ان کی کیفیت ہے وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اب ہم لوگ کیونکہ حجوم کے اندر ہیں تو ہمارا جو عمل ہے وہ محفوظ ہے کیونکہ جو میں عمل کر رہا ہوں سو دو سو بندوں میں اگر میں عمل کر رہا ہوں تو میرے ذہن میں کئی نہ کئی معین میں یہ چیز ضرور ہوتی ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ میں اکیلا تو نہیں کر رہا ہے یہ پورا موب کر رہا ہے تو چلو میں بھی لوگوں کی دیکھا دیکھی آپ اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں پھر اس بغیر تحقیق کیے بغیر تحقیق کیے پھر انفرادی طور پر آپ کی جو پیچان ہے وہ ختم ہوتی ہے کیونکہ آپ ایک حجوم کا حصہ ہوتے ہیں پھر آپ کی اپنی جو سوچ ہوتی ہے وہ بھی دب جاتی ہے مثال میں حجوم میں ہوں اور میں چاہ رہا ہوں کہ اس طرح نہ ہو کسی چخص اگر میں یہ بھی چاہ رہا ہوں حجوم کہ میں شامل اگر میں ہو گیا اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس چخص پر تشدد نہ ہو بڑا پورا اس کو مارا جا رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن کیونکہ وہاں میری سوچ تو یہ دب جاتی ہے جو پورے کراؤڈ کی سوچ ہوتی ہے وہ پھر غلط ہو صحیح ہو صحیح تو کامی ہوتی ہے غلط ہی ہوتی ہے تو یہ چیز معاشرے کو بڑا خراب کر رہی ہے ہماری سوسائیٹی کے اندر بہت شکریہ آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ اس وقت جو ہے انسان کا دماغ ماؤف ہو جاتا ہے اور آپ لوگوں کی دیکھا دیکھی آپ بھی اسی طرف چل پڑتے ہیں حالانکہ آپ چاہ بھی نہیں رہے ہوتے تو ہم لوگ چاہیں دوسروں کے نیگٹیو روئیے پتہ نہیں کیوں فالو کرتے ہیں فرزرین صاحبہ ہم لوگ لوگوں کی پوسٹیو باتیں کیوں نہیں فالو کرتے ہیں یعنی کہ اگر کسی نے کوئی کا نامہ سر انجام دیا ہے کسی کا کوئی بہت بڑا کسی کریڈٹ پہ کوئی چیز آئی ہے ہم اس کو فالو کرنے کی بجائے ہم نیگٹیو روئیے بھاگ کر کیوں پکڑ لیتے ہیں بہت اچھا ٹوپیک ہے دیکھیں یہ جو ادم برداشت ہے یہ کسی ایک دن یا دو دن کے بنے وے روئیے کا نام نہیں ہے ہمیں اس کی روٹس کو دیکھنا ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ انسان اگر ایسا کہہ رہا ہے تو اس کی بیک گراؤن میں کیا ہے اور پاسٹ اس کا کیسے ہے سب سے امپورٹن چیز جو میں سمجھتی ہوں that is ہماری ٹریننگ ہمیں ٹرینڈ کیسے کیا جاتا ہے ہم اپنے بچوں کو کیسے ٹرینڈ کرتے ہیں اور ہمیں ٹرینڈ کیسے کیا گیا ہے نمبر دو ہم پوزیٹیو کیوں نہیں لیتے اس میں اگین ہماری اپنی پرسنالٹی آ جاتی ہے ہم اگر چیزوں کو لیتے ہی نیگٹیو ہیں یا ہمارے ساتھ نیگٹیو ہوا ہوتا ہے تو ہم اسی چیز کو آگے ٹرینڈنگ میں لے کر چلتے ہیں پوزیٹیو ہم تب ہی ہوں گے جب ہمارے ساتھ پوزیٹیوٹی ہوگی سب سے امپورٹن بات سیکنڈلی یہ روئیہ جو بنتا ہے یہ بنتا ہے ہماری فیملی سے اور پھر ہمارے سکول سسٹم سے ہمارے انسٹیٹیوشن سے ہمارے ٹیچرز بناتے ہیں یہ ادم برداشت کیا ہے ادم برداشت یہ ہے کہ میں صحیح ہوں آپ غلط ہو یہ ادم برداشت کی دیفینیشن ہے میرا بلیف سسٹم میری تھوٹس ٹھیک ہیں جو دوسرا ہے پارٹنر یا جو بھی ہے اس کی تھوٹس غلط ہیں یہ ہے اس کی اگزیک دیفینیشن ادم برداشت کی اب پوزیٹیو سوچنا کوئی مشکل نہیں ہے جیسے ہم نیگٹیو سوچتے ہیں ہم پوزیٹیو بھی سوچ سکتے ہیں سو اتنا مشکل نہیں ہے بٹ بیسک چیز میں آپ کو جو بتائیے ہمیں ٹرین کر رہے ہیں سب سے امپورٹنٹ تربیت نمبر دو ہمارے سکول ہمارے انسٹیٹیوٹس ہم جس طرح سے ہماری تنظیمیں جی بلکل آرگنیزیشنز ہیں کیونکہ یہاں اسی ملک میں اسی سوسائیٹی میں بہت اچھے کام بھی ہو رہے ہیں ہمیں اس کو اگنورڈ نہیں کرنا بٹ یس آپ کی بات یہ صحیح ہے ہم جب صبح روڈز پہ آتے ہیں تھوڑی سی ایک سیکنڈ کی دیر ہوتی ہے نا تو فوراں ہورن بجنا شروع ہو جاتے ہیں اب یہ کیا ہے آپ تھوڑا سا ویٹ کرو ویٹ کون سکھاتا ہے ہمارا اسلام ہمارا مذہب ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہمیں برداشت کرنا ہے ہم پڑھا تو دیتے ہیں بچوں کو لیکن ان کو پریکٹس کیسے کروانے ہیں کیونکہ ہم ایک عملی نبونا ہی جب غلط پیش کر رہے ہیں تو اس کے بعد ہمارے سامنے ریزلٹ بھی یہی آ گیا تو محمد طریف صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ سیاسی ادم برداشت کا جو ایک کلچر ہے یہ کس طریقے سے ہماری نوجوان نسل کو متاثر کر رہا ہے خاص طور پر سوشل میڈیا کو جس طریقے سے سیاسی اکھاڑا بنایا جا رہا ہے کہ جہاں پر ذرا سا اختلاف کسی سے ہوا تو اس کے خلاف گالم گلوچ ایک کیمپین شروع کر دی جاتی ہے اور اس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اس کی کردار کشی کی جاتی ہے تو یہ کس طریقے سے ہماری نوجوان نسل کو کس طرف لے کے جا رہا ہے دیکھیں آپ سوشل میڈیا پہ جائیں خصوصاً میں کہتا ہوں اس کی ذمہ دار ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں ہمارے یہاں ایک غلط کنسپٹ بن گیا ہے کہ جو میرا لیڈر ہے وہ سوپر مین ہے یہ غلطی بھی نہیں کہ غلطی سے بھی پاک ہے یہ ہر چیز سے مبررہ ہے اور یہ سمجھ لے کے فرشتوں سے بھی آگے کیونکہ ایک مخلوق ہم نے اپنے لیڈر کو ہماری سوسائیٹی میں یہ چیز آگئی ہے جو ماننے والے ہیں فالورز یہ کہتے ہیں کہ میرا لیڈر غلط ہی نہیں ہے چاہے اس کا عمل غلط ہو تو جب سوشل میڈیا پہ لوگ جاتے ہیں وہاں پر ہر قسم کے لوگ موجود ہیں تو بقاعدہ سوشل میڈیا پہ تو آپ کو پتہ ہے بقاعدہ ٹرینڈ چلائے جاتے ہیں ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ دوسری جماعت کے جو سیاسی لیڈروں کے خلاف وہ ٹرینڈ بناتے ہیں اچھا یہ چور ہے یہ بیوان ہے یہ مطلب ڈاکو ہے یہ اس طرح کا ہے اچھا وہ جو اس کے فالورز ہوتے ہیں وہ بھی اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ جو بات کی جا رہی ہے وہ کس سطح پہ کی جا رہی ہے کیا کیا جا رہا ہے تو یہ وہ روئییں ہیں جب سوشل میڈیا پہ ہمارا نوجوان جاتا ہے اب سوشل میڈیا پہ نوجوان کون سے ہمارے زیادہ تر آپ کو پتہ جو لوگ بیزی ہوتے ہیں ان کے پاس تو ٹائم کم ہوتا ہے لیکن یہ وہ نوجوان ہیں ہمارے جو میٹرک کی بات آج کل بچوں کے ہاتھ میں موبائل تقریبا میٹرک سے پہلی لوگ بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے اب وہ اس میں سکول گوئنگ بچے بھی ہیں یونیورسٹیز کے بھی ہیں کالجز کی بھی ہیں وہ جاتے ہیں ظاہر ہے ہر بندے کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے بچہ بھی وہ ہمارے سوشل میڈیا پہ جاتا ہے اسے متاثر ہوتا ہے اس کے بعد جب بچے جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے ٹاپ ٹرینڈ لوگ جا کے دیکھتے ہیں چیزوں کے دیکھتے ہیں جو ویڈیوز آپ ایک دفعہ ایک بچہ دیکھ لیتا ہے تو وہ ویڈیوز بار بار اس کے سامنے آتی ہیں ان کا ذہن سازی ہوتی ہے اور پھر وہ بچہ جو اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے لوگوں کو پھر اس کے بعد وہ بچہ بھی اسی سوچ کی اوپر چلا جاتا ہے وہ پہلے کمنٹس کرتا ہے چیزوں کے اوپر وہ نہیں دیکھتا کہ یہ میرا کمنٹس غلط ہے کمنٹس سے بھی دوسرے کو غلط ثابت کرنے کی طرف ہمارے رجحان زیادہ ہوتا ہے بجائے اس کے کہ ہم مفتگو کو منتقی نام پھلی کیونکہ ہم صحیح ہیں اور دوسرے غلط ہیں بلکہ ہمارے رجحان زیادہ ہوتا ہے پڑی دیکھی فیملیز کے ہم نے لوگ دیکھیں لوگوں کے بچے جو جیلو تک گئیں خدا رہا اپنے بچوں کی حفاظت کریں کیونکہ بعض ایسی چیزوں کے بارے میں لوگ کمنٹ کر جاتے ہیں جو آپ کی ملکی سلامتی یا دیگر چیزوں کی طرف جاری ہوتی ہے لیکن اس بچے کو نہیں پتا ہوتا حالانکہ وہ بچے نہ دشتگرد ہوتے ہیں نہ اس طرح کے کچھ ہوتے ہیں لیکن جب وہ کمنٹ کر جاتے ہیں وہ ظاہر ہے وہ کشن ہے آپ تو کیونکہ سائبر کے لاؤں موجود ہیں جب آپ ایسے کمنٹس ایسی چیزیں کر جائیں گے سوشل میڈیا پر تو وہ سیاسی جماعت آپ کو چھڑانے کیلئے تو نہیں آئے گی بلکہ نہیں آئے گی آپ کا بچہ آپ کا بھائی جب اس سے آپ والدین کی بڑی ذمہ داری ہو گئی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں میم پروفیسر ہیں ٹیچرز کی بڑی ذمہ داری ہے بچوں کو ہر بچہ آپ کے پاس پڑھنے آتا ہے میں کہتا ہوں دو لوگ بڑے پاور فول ہیں ایک ہمارے ٹیچرز کیونکہ ٹیچرز کو بچے آئیڈیل سپر مینی سمجھتے ہیں آئیڈیل سمجھتے ہیں ہم خود اپنے ٹیچرز کو آئیڈیل سمجھتے ہیں اور دوسرے ہمارے جو علماء ہیں امام مسجد ہیں ان کی پیشے جب ہم نماز پڑھتے ہیں ایک چیز میں یہ تو انہوں نے پلیٹیکل پوائنٹ افیس سے بات کی اگر میں ادم برداشت کی بات کروں ہم دوبارہ اپنے ہی اس ٹاپک پر آئیں تو مجھے پتہ نہیں ایسا کیوں فیل ہوتا ہے کہ ہم سب لوگ ہماری یہ سوسائٹی ہمارے لوگ ایک چیز ہے جسے جیلیسی بولتے ہیں جیلیسی کا ایلیمنٹ ہم لوگوں کے اندر بہت کامن ہے رشک نہیں ہوتا ہم جب دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس یہ چیز ہے اب آپ ہم بات کریں اگر سٹریٹ کرائمز کی موبائل سنیچنگ کی یا آپ مرڈر کی بات کرو کہ ذرا سی بات ہوتی ہے انتہائی معمولی بات ہوتی ہے جس پر آپ اتنا زیادہ وائلنٹ وائلنس کریٹ کرتے ہیں اور آپ اگریسیو ہو جاتے ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے کس بیک گراؤن میں کہیں نہ کہیں جیلیسی بھی ہوتی ہے کہ ہم اس جیلیسی کی وجہ سے کہ اس کے پاس ہے ہمارے پاس نہیں ہیں یہ چیز ہمیں بہت سارے جرائم میں دھکیل سکتی ہے تو یہ بھی کانٹینٹمنٹ بھی ہمیں سکھانی چاہیے اپنی انسٹیٹویشنز میں اور ہمارے پیرنٹس کو سکھانی چاہیے یعنی کہ یہ جو تربیت ہے جس نے گھروں سے شروع ہونا تھا اس کے بعد مہلے نے کردار ادا کرنا تھا تنظیموں نے کردار ادا کرنا تھا وگر بحیثیت قوم ایک معاشرہ کے طور پر ہم نے یہ آداب معاشرہ اس کو فروغ ہی نہیں دیا ہم نے اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دی تو یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ ہم جیسے آپ یہ بتا سکتی ہیں کہ ہم لوگ آداب اختلاف ان کی طرف ہم نے اس کی تربیت لی ہی نہیں ہوئی تو ہم بات چیتر کر دیتے ہیں ہمارا اختلاف ہو ہم بات چیتر کر دیتے ہیں آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہو دیکھیں جیسے ہم تین لوگ ڈسکشن کر رہے ہیں اب ہم تینوں کا پوائنٹ اف یو تو اپنی اپنی جگہ بے بلکل صحیح ہے آپ ٹھیک ہے میں ٹھیک ہوں یہ ٹھیک ہے تو پھر آپ نے ٹاک شوز دیکھیں کبھی میڈیا پر جو چلتے ہیں دوسرے کو گتھ مار کی تاری تک بات جاری ہے تو وہ میں مجھے یہ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ہم سب ہی صحیح ہیں تو ہمیں پوائنٹ اف ڈسکشن پر بات کرنی چاہیے نہ کہ ایک دوسرے کی ذاتیات پر بات کرنی چاہیے تو یہ بھی ایک ادم برداشت کی ہی ایک اگزامپل ہے معاشر کے اندر محمد ضریف صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچانک ہمارے سامنے ایک ویڈیو آتی ہے جس کے اندر انسانیت سوز تشادت کیا جا رہا ہوتا ہے جب اس کی تحقیقی جاتی ہے تو بڑی معمولی سی بات نکلتی ہے اور ایسے عام شہری کا رہی جن کا کوئی سیاسی پس منظر بھی نہیں ہوتا کوئی ڈکیتی ہے ایسے کسی گوڑوں سے بھی تعلق نہیں ہوتا ہے تو آپ کے خیال میں ایک عام انسان اس قدر برتشادت روائے کے اوپر کیوں اترتا ہے کیا ایسی وجہ تو نہیں ہے کہ اس کو امید ہی نہیں ہے انصاف اور قانون والے نافذ کرنے والے اداروں سے کہ اس کو کبھی انصاف مل پائے گا تو اس وجہ سے وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے مہم دیکھیں ہمارے قانون کے اندر تو بارالسکم موجود ہے ایسی چیزیں ہیں کہ آپ جب انصاف لینے والے اداروں کے پاس آپ جاتے ہیں تو آپ کو بجائے اس کے کہ وہ آپ کو انصاف دیں آپ کو الجا کے رکھ دیا جاتا ہے ایک عام آدمی میں ریپورٹر ہوں ٹی وی چینل میں تو اگر میں اپنی بات کرتا ہوں اگر میں بھی تھانے میں جاؤں کسی کیس میں ویسے تو ہم ریپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب آپ کی ذات پر کوئی بات بن جائے آپ جائیں تو آپ کو تھانوں کے اندر یا قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں وہ آپ کو الجا کر رکھ دیتے ہیں پجائے اس کے کہ آپ کو یعنی جو ہے وہ ایک ون ونڈو ٹائپ کا ایک ڈیسٹ ہونا فرنٹ ڈیسٹ تو بنا تو دیئے گئے لیکن آج بھی ہمارے تھانوں کے اندر ایف آئی آرز جب تک ہمارا ایس ایس پی لیول کا افسر پیچھے فرنٹ ڈیسٹ تو بنا دیئے گئے وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کے تین دنوں میں کام کر دیں گے آپ کا لیکن وہ ایف آئی کے فی آر کٹانے کے لیے تو یہ چیزیں ہمارے سوسائٹی کے اندر آ رہی ہیں بڑی لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ بڑی بن رہی ہے یعنی اس کے کیا کہہ سکتے ہیں کہ ذہنی طور پر لوگ بڑے مایوس ہو چکے ہیں تب ہی لوگ اگنای جو ہم نے اجوم کی بات کی تھی اجوم کے اندر لوگ وائلنٹ کیسے ہو جاتے ہیں مختلف آپ دیکھیں خصوصا ہمارے بڑے شہروں میں کبھی چور ڈاکو جب وہ پکڑ لیتے ہیں تو ان کو پتا ہے میں ہم تھانے میں جب ان کو لے کر جائیں گے ہمارا سسٹم ہے یہ تو باہر آ جائیں گے تھوڑا سے پیسے دیکھ کے یا کسی نہ کسی سسٹم سے سزا نہیں ہوگی بلکل تو اس ورحہ سے وہ قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں ہم ایک بریک لیں گے ہم اکتصر سے اس کے بعد دوبارہ بات کریں گے کہ معاشرے کے اندر ادم برداشت اتنا برڈ آئے اس کی کیا وجہ ہے اس کو ہم ختم کیسے کر سکتے ہیں رواداری حسنہ سلوک کو فروغ کیسے دے سکتے ہیں ایک بریک کے بعد موسیقی ویلکم بیک ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ معاشرے میں ادم برداشت انتہا پسندی ایک عام سماجی رویہ بن چکا ہے تو اس کا تدراک کیسے ممکن اور ادابے معاشرت کو فروغ کیسے دیا جا سکتا ہے تو فرد زرین صاحبہ میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہم نے جیسے بات کی کہ علماء اپنا کردار ادا کریں اسادزہ اپنا کردار ادا کریں مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب انہی کے علماء یا اسادزہ یا ایسے دوسرے انکرس گروپس یا سیول سوسائیٹی جب ان کے اپنے مطالبات کی بات آتی ہے تو یہ خود ایک پور تشہدود قسم کا اعتجاج کی طرف مائل ہو جاتے ہیں سڑکے بند کرنا توڑ پور کرنا یہاں تک کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ بھی الچ پڑتے ہیں تو ہمارے سامنے جب اس طریقے کا ایک عملی نمونہ پیش کیا جائے گا تو معاشرے کے اوپر آنے والی نسل پر کیا اثرات ہوں گے یہی تو میں بات کر رہی ہوں کہ آپ پڑھاتے کچھ ہیں آپ سکھاتے کچھ ہیں بوکس میں کچھ ہوتا ہے اور آپ جب پریکٹس کرتے ہو تو وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے چیز آپ نے سنا ہوگا لاسٹ ایک دو ہفتے سے اسادزہ بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں پروٹیسٹ کرنا غلط نہیں ہے بلکل بھی غلط نہیں ہے کسی بھی فورم پہ آپ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں آپ اپنی بات کو رکھ سکتے ہیں لیکن یہی ہے نا پرابلم کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے اپنی بات کو رکھنا کیسے ہے کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے مختلف جگہوں پر جا کر تو آبویسلی یہ چیز آپ بلکل کولفیل میں تضاد بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو کہ آپ بتاتے کچھ ہو اپنے جو یانگسٹرز ہیں اور آپ کر خود وہی رہے ہوتے ہو یہ چیز دیفنیٹلی یہ بھی ایک تصادم ہے کانفلیکٹنگ سیچویشن ہے جس کی وجہ سے اگریشن پیدا ہوتا ہے فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے یہ فرسٹریشن آپ کو ڈیریکٹلی کرائیمز کی طرف لے کر جاتی ہے کہ ٹھیک ہے اگر وہ ایسا کر رہے ہیں تو میں بھی ایسا کروں گا یہ جو چیز ہے نا یہ میں آپ کو بار بات ہی کہوں گی کہ یہ چیز ہماری ٹریننگ سے ختم ہوگی ہم ٹرینڈ کریں گے اپنے بچوں کو اپنے جو جیسے میں استاد ہوں میرا کام ہے کہ میں اپنا لیکچر صرف نہ دوں بلکہ آپ دس پانچ دس منٹ کے لیے اینڈ پر میں اس پہ بھی تو بات کر سکتی ہوں اخلاقیات پہ بھی تو بات کر سکتی ہوں مورالٹی پہ بات کر سکتی ہوں آپ نے مستقبل کہ اس قوم کے بیمار آپ نے پیدا کرنے ہیں تو اگر ہم لوگ اخلاقیات کا درس دیں گے اور خود ہم پرکٹس کچھ اور کر رہے ہوں گے تو پھر یہی ہوگا حمد زریف صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ احتجاج جمہوریت کا حسن ہوتا ہے تو احتجاج کے ذریعے سے ہی ہم اپنے مطالبات اور اپنی آواز اقتدار کے حوانوں تک پہنچا سکتے ہیں مگر ہمارے ہاں جو احتجاج ہوتا ہے اس میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے توڑ پور شروع ہو جاتی ہے ہم املاک کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں جس کا جتنا مرضی نقصان ہوگے ہمیں پروائی نہیں کہ ہمارے عزیز ہم وطن جو ہیں ان کی جمع پونی عمر بھر کی جو ہے وہ ضائع ہو گئی ہے ہم نے جو چیزیں چلاو گھراؤ شروع کر دیا ہے تو ہم احتجاج جو ہے اس میں اپنے پور تشہدود کیوں ہو جاتے ہیں ہم کسی منطقی انجام میں جانے کی بجائے کوئی اچھا اس کے لئے بہتری نکلے انصر ہم پور تشہدود ہو جاتے ہیں احتجاج میں مہم احتجاج راولپنڈی میں ایک سٹیشن ہے سکس روڈ کا میٹرو سٹیشن ہے اگر اس کی حالت آپ نے جس نے کبھی دیکھی ہو اسے اتنی بے دردی سے تباہ کیا آپ کے قوم کے ٹیکس کا پیسہ تھا اور کروڑوں روپے مالیت کا وہ ایک سٹیشن بنایا گیا جب واقعات ہوئے نو مئی کے واقعات کے بعد لوگوں نے اس کو جو ہے وہ تباہ کیا علاقہ یہ میں سوال پوچھتا ہوں کوئی بھی لوگ ہیں کہ اس سے تو ایک عام آدمی جو سکس سوٹ سے تیس سو روپے دے کے سکریٹ آتا ہے عام آدمی کا یا کسی اور کا کیا لیند دینا تھا صرف ہمارے جو روئییں میں ایک سر کوریج پر جانتے ہیں کافی بھی غیر محفوظ ہوتے ہیں ہمیں کوریج کے دوران بلکہ یہاں بعض سیاسی جمعات بعض میڈیا چینل تو اگر آپ ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ مخصوص چینل کو ایٹ کر رہی ہے دوسری سیاسی جماعت دوسرے چینل کو ایٹ کر رہی ہے اتنا پرتشدد ہو گیا ہے اس میں کسی جماعتوں کی بات کی جائے کسی مذہبی آپ نے بھرکر کو بتانا ہے کہ لوگ ہمارے یہاں کیونکہ اپنے چاہے وہ مذہبی رہنمہ ہوگا سیاسی ہوگا یا عام لوگ اس کو فالو کرتے ہیں جب تک یہ نہیں بتائے گا کہ ہمارا ایکٹ کیا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بھی صورت ہو اس صورت میں ہمیں وہ ایکٹ کرنا ہے جو ایک معاشرے کی یعنی کسی بھی معاشرے کے بہترین چیز یہی ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھائیں سکھایا نہیں جاتا پھر کچھ وجوات ہیں ہمارے جہاں میں سوشل ڈیفرنس بہتے ہیں یہ چیز مثال کے طور پر ہماری سوسائٹی کے اندر ایک شخص جو ہے وہ اسی قابلیت کا حمل ہے لیکن اس کے ساتھ انسٹیوشن کے اندر اداروں کے اندر اسے ترقی نہیں دی جائے گی اسے آگے بڑھنے کا موقع نہیں دیا جائے گا اسے نوکری نہیں دی جائے گی اسے کم صلاحیت والا ایک شخص ہوگا وہ اوپر بھی چلا جائے گا اس کی ترقی بھی ہو جائے گی وہ آگے بھی چلا جائے گا تو سوشل ڈیفرنس جن معاشروں میں یہی چیزیں پنیادی فرق ہیں جب آپ کا لوگوں کے ساتھ رویہ برابر نہیں ہوگا مساوات نہیں ہوگی یعنی کہ ایک معاشرہ جو ہے وہ بلا رنگ نسل کی تفریق کہ جب چل ہی نہیں رہا انصاف کا بول بالا ہی نہیں ہے جب طبقاتی فرق کتنا بڑھ گیا ہے تو پھر وہی بات ہے کہ لوگ جہاں سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے ان کا غصہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہوتا ہے تو اس میں چونکہ اب معاشرے میں یہ غلط کو غلط تو صحیح کو صحیح نہیں کہا جا رہا ہے وہ معاشرتی رویہ بہت بڑھ گیا ہے تو اس میں ہماری جو فلم ٹی وی اور جو ہمارا یہ ڈراما کلچرل ہے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے ہماری جو آرٹس کمیونٹی ہے اس کا کیا کردار ہے جو ہمارے ثقافتی مراکز ہیں کیا وہ بھی وائلنس کو تشہدود کو پروموٹ کر رہے ہیں یا وہ جو ہیں اس میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں کس طرح کر سکتے ہیں دیکھیں یہ جو بھی ہم دیکھیں گے وہ ہم پر امپیکٹ تو کرے گا کسی بھی طریقے سے آپ اگر وائلنس دیکھ رہے ہیں یا دکھا رہے ہیں تو آبیسلی وہی چیز ہم سیکھیں گے ہم لوگ زیادہ بات کرنے سے نہیں سیکھتے ہم سیکھتے ہیں دیکھنے سے اور یہ بڑا یہ ویجن یہ جو ہم دیکھتے ہیں اس کا زیادہ پاک فل ہے یہ چیز تو بلکل میڈیا بڑا اچھا کردار پلے کر سکتا ہے آپ چیزوں کو اب اب ہم یہاں پر ادم برداشت کی بات کر رہے ہیں اس پر بہت سے ڈراماز بن سکتے ہیں اس پر بہت سے ایسے ایسے ڈسکشنز ہو سکتی ہیں اور پھر سب سے امپورٹنٹ بات ہمیں صرف ڈسکشنز نہیں کرنی ہمیں اس کے سلوشنز کی طرف آنا ہے سب سے امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتا ہے کیا وجوہات ہیں کیوں ہے ایسا لیکن سلوشنز کیا ہوں گے ہم بات کر رہے ہیں انجسٹس کی جیسے بھی آپ نے بات کی انجسٹس تو ہے اب کیا کیا جائے اس کا سلوشن کیا ہے اس کا سلوشن یہ ہے کہ آپ کابلیٹیز کے بیس پہ آپ قابلیت کے بیس پہ نوکریہ دیں تاکہ کوئی بھی ینگسٹر جو ہے وہ اس طرح فرسٹریٹیڈ ہی نہ ہو اگر کسی میں قابلیت ہے تو وہ اس کو کسی سفارش کی ضرورت نہ ہو وہ خود جائے انٹرویو دے ٹیسٹ دے ہو جائے سو ایسی اگزامپلز ہیں پی پی ایسی ایف پی ایسی بہت سارے ہمارے پاکستان میں انصاف کا نظام اتنا مضبوط بنایا جائے بلکل مضبوط بنا دے آپ کیوں فرسٹریشن ہے اب اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے کنٹرول کرنے کے لیے سب سے پہلے انسان کو آپ اس کی قابلیت کے ساتھ ایکسپٹ کریں اور اس کو آگے آنے کا موقع دیں اسے کسی ریفرنس کی ضرورت نہ ہو کہ بھئی آپ جو ہیں اگر کسی مصیبت میں پڑھیں گے ریاست آپ کا تحفظ کرے گی آپ کو انصاف دے گی ایک ایف آئی آر کٹوانے کے لیے سو لوگوں کو آپ کو کیوں کال کروانی پڑتی ہے سامنے بیٹھا ہوا پولیس والا وہ دیکھ رہا ہے کہ اگر آپ صحیح ہیں تو وہ ایف آئی آر کٹے نہ وہ نہیں کٹتا لیکن وہ انتظار کرتا ہے کسی کال کا محمد ضریف صاحب میں یہی سوال آپ سے پوچھوں گی کہ ہمارے جو ثقافتی مراکز ہیں ہمارے آرٹس کمیونٹی ہے ہمارا ڈراما ہماری فلم ہماری ڈاکمنٹری جو ہے ہمارا جو مین سٹریم انڈیٹیمنٹ انڈسٹری ہے کہ پرتشدود روائے جو ہیں وہ بہت زیادہ ان کی بڑی ڈیمانڈ ہے شاید اس سے ریٹنگ بڑھتی ہے ہم نے دکھایا جاتا ہے لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ بہت زیادہ پاپولر ہیں مین سٹریم کلچر کے اندر خصوصا ہمارے آپ دیکھ لیں موویز دیکھ لیں ڈرامے دیکھ لیں اس کے علاوہ آپ تھیٹر وغیرہ دیکھ لیں تو آپ اس میں دیکھیں کہ اگر یہ وہ چیزیں ہیں جہاں سے لوگوں کو امن رواداری مساوات برابری ان چیزوں کا درست جو ہے وہ لوگوں کو دیا جا سکتا ہے لیکن دیکھیں پھر وہی بات ہے کہ اگر ہم ڈرامے دیکھیں تو ان ڈراموں میں بھی بجائے اس کے کہ آج کیا جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں ساس اور بہو کے جگڑے اس طرف سازشیں اور ایسے ایسے یعنی چیزیں جو ہماری شاید سوسائیٹی کا اتنا زیادہ حصہ بھی نہیں ہے معمولی کچھ گھروں میں کچھ چیز ہوتی ہیں لیکن زیادہ تر ہماری آج بھی آپ دیکھیں ہماری زیادہ تر فیملیز جو ہیں جوائنٹ فیملیز میں لوگ رہتے ہیں لوگ ایک دوسر سے پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں لیکن مسلسل آپ دیکھیں وہ بھی ایک ایک تو وائلنس تھا یہ لیکن یہ بھی ایک وہ گھروں کے اندر یعنی لوگوں کے اندر ان کے روئیوں میں فرق لائے گا دراموں کے اندر میں نے یہ شہر کا بیوی پہ تشدد بہت عام پاکستانی دراموں میں دیکھا ہے کہ وہ اس کو اس طرح سے دکھا رہے ہوتے کہ یہ بڑی عام معمولی بات ہے میں میں ان چیزوں کو دکھایا جاتا ہے اس کے علاوہ لڑائی جگڑے کو دکھایا جا رہا ہے تو مطلب ہمارے اگر خصوصا ٹیٹرز میں ہمارے ڈراموں میں موویز میں ہمارے کلچر میں اگر یہ چیز دکھایا جائے حالانکہ ہمارا تو دینی اسلام ہے جب ہم اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں تو ایک ہی چیز نظر آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ رحمتِ عالم تھے اور آپ اپنے بدترین دشمن کو بھی ماف کرتے تھے اور پوری اسلام کی تاریخ بری ہوئی ہے کہ جو ہمارے جو اسلاف تھے ہمارے جتنے بھی تھے انہوں نے لوگوں کو ماف کیا اور ماف کرنے کا درس دیا اور میرے خیال سے ہمارے جو ہے نا وہ علماء کو بڑا کردار دار علماء کا بڑا اہم کردار ہے فرز وردین صاحبہ میں بس آپ سے کوئیٹلی لحاظ میں پوچھوں گی جیسے ہم حل کی بات کر رہے ہیں تو ہمارا جو مذہب اور ہمارا ملک بھی جو ہے وہ صوفیہ درویشوں شاعروں اور امن کے دائی دانشوروں سے جانا جاتا ہے پوری دنیا کے اندر اس فلسفے کو دوبارہ اوجاگر کیسے کیا جائے بچپن سے سٹارٹ کریں ٹریننگ سے سٹارٹ کریں ماں ٹرینٹ کریں اپنی اولاد کو اس طرح سے کہ وہ چیزوں کو اگر اس کے اگینسٹ اس کی ویل کے اگینسٹ ہے تو وہ اس کو برداشت کریں اس کو ایکسپٹ کریں اسلام کو ہم صرف پڑھائیں نہ بلکہ اسلام کو امپلیمنٹ کریں بھی اور کروائیں بھی نمبر تین یہ کہ انسٹیٹیوٹس میں یہ جو زیرو پیریئرز لگتے ہیں جو کہ نام نہاد ہوتے ہیں یہ بہت امپورٹن رول پلے کر سکتے ہیں ہماری یوت کو اس کے مائنڈ کو چینج کرنے میں میرا کام ہی مائنڈ چینج کرنا ہے اگر آپ مائنڈ چینج کر دیتے ہیں کسی بھی ایک انسان کا آپ سمجھیں آپ نے اگلی ساتھ نسلیں چینج کر دیتے ہیں بلکہ ٹھیک ہے تربیت سازی کی بہت ضرورت ہے کردار سازی جو ہے وہ کرنے کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہئے محمد ریس صاحب قویقلی یہ بتا دیچئے کہ ہم معاشرے کے اندر آداب اختلاف اور آداب معاشرت کو فروغ کیسے دیں جبکہ پاکستان بنا ہی اس لئے تھا کہ ایک امن کے گہوارے کے طور پر جہاں پر کوئی کسی کا حق نہ مار سکے کسی پر تشددد نہ ہو سب جو ہیں وہ اپنی اپنی زندگی جو ہے سکون سے گزار سکے پاکستان بنا ہی اسی نظریے کے اوپر تھا کہ ایک گروہ ایک جتھا جو ہے دوسرے گروہ کو تشددد کا نشانہ نہ بنائے اس کا حق غاصب نہ کرے تو ہم کیسے اس چیز کو دوبارہ سے جاگر کریں پروموٹ کریں آج ایک چیز جاننی ہوگی کہ ہم ایسے میں ہر دفعہ صحیح نہیں ہو سکتا اگر میں صحیح بھی ہوں کسی بات پر تو میرے علاوہ جو دوسرے کی رائے ہے وہ اپنی جگہ اس کا بھی اعترام ہے اور جو ہماری دنیا ہے ساری اس میں کسی بھی ایشیو کے اوپر کسی بھی مسئلے کے اوپر پوری دنیا جو ہے یا پوری دنیا کے جو لوگ ہیں ان تمام لوگوں کی الگ الگ رائے ہو سکتی ہے میری رائے جو ہے اس کا بھی اعترام ہونا چاہیے آپ کی رائے کا بھی اعترام ہونا چاہیے اور میں بیٹھیں کی رائے کا بھی اعترام جب ہر شخص کی رائے کا اعترام ہونا چاہیے اختلاف ہوتے ہیں اختلاف معاشرے میں ختم نہیں ہو سکتے ہیں بالکل ہمیں ایک دوسرے کو تسلیم کرنے کی طرف بڑھنا ہوگا ہمیں اپنے ہم ہم وطن ساتھی جو ہیں ہمیں ان کی بات برداشت کرنی ہوگی ہمیں بحیثیت قوم یسی مداری لینی ہوگی کہ معاشرے کے اندر ہم نے کردار سازی کو فروغ دینا ہے اداوے معاشرت کو فروغ دینا ہے ہم نے صرف اپنے انٹرسٹ کو نہیں دیکھنا ہم نے پوری معاشرے کو دیکھنا ہے تاکہ پاکستان کا جو امیج ہے پوری دنیا کے اندر وہ ایک امن کی گہوارے کے طور پر ایک اگ جاگر ہوتا رہے اور ہمیں بہت مہمان نواز قوم ہیں ہماری ایک بڑی زبردست رچ ہسٹری ہے ہمارا کلچر ہے ہمارے درویش ہمارے شاعر ہمارے صوفیاء جو ہیں اس کی وجہ سے ہمیں جانا جاتا ہے کہ ہم بڑی امن کی دائی قوم ہیں تو ہم ان کا یہ فلسفہ آگے لے کے بڑھنا ہوگا اور اپنا کردار ادا کرنا ہوگا ملتے ہیں کہ اگلی اس وقت میں ایک نئے ایشو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ